اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَوْفِ الْقَوْنَ غَيَّا وہ لوگ سننے خبردار جو نماز ترک کرنے کے عادی ہے قرآن کہتا ہے اور عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن قیم کتاب السلام میں نقل کرتے ہیں غی کی تفسیر میں غی کہتے ہیں جہنم کی اس وادی کو جس میں جہنمیوں کے جلنے اور عذاب میں مرتلا ہونے کی وجہ سے ان کے جسم سے نکلتا ہوا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے اس کھائی کا نام ہے غی اور قرآن کہتا ہے بے نمازی اسی کھائی میں جانے والے ہیں ہم شوگر فیکٹری اور دوسرے ہٹی گودام وغیرہ کے پاس جہاں سے گندے پانی کی نکاسی ہوتی ہے کچھ دیر کھڑے رہنا پسند نہیں کرتے وہ وادی جس میں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا اس وادی میں جہنمی جائے بے نمازی داخل ہوں گے غی کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کی بہرحال قرآن کریم میں اللہ حب العالمین نے مختلف انداز سے بیان کیا فرمان ہے مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے جنتی اے جہنمیوں تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا وہ پہلا جواب دیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے یہ نہیں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے کہیں گے لمنکو من المسلین ہمارا شمار مسلیوں میں سے نہیں ہوتا تھا ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین ممند تشکریہ ممند تشکریہ ممند تشکریہ